چوپئی گوپی دوسر رمو میتا مہنمل عمر کے سہتا چاروں آئے لگے گرچرنے کر جورت کے رکھو شرنے واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح پتت پابن پگت بچھل کرپا ندھان انات نات جگت گرو ست گربانی پرک پرکھو تم بانی سیوں چت لاوے گو گربانی سنت میرا مان درویا مان پیننا نجھ کریا وے گو ایسے صاحب شری گروہ گرند صاحب جی مہراج جی دے پاک پوتر چرنہ کملہ چھ سندیا بیڑے دے سجے ہوئے دوانہ چھ جڑ بیٹھی گروہ کا خاص روپ پرم سنمان یوگ ستکار یوگ گروہ خالصہ ساتھ سنگت ہر روز گروہ چرنہ بیچ کتر ہو کے گروہ پاتشادہ پاون اتحاس شری گروہ عمردہ صاحب جی مہراج جی بلوں اپنے سکھانوں بکشے گئے اپدشان دی کتھا بہت ہی ستکار سہت شردہ سہت پاونہ سہت آپ جی سربن کر رہے ہو گویندوال صاحب تو چل کے ایک دن ست گراند ماندہ فرنا ہویا کہ ڈلے گرام چلیے جتھے ست گراند بینت گروہ کے سکھاندہ آواز ہے بہتر برم گیننی ریندے نے ڈلہ پینڈ بچ ست گروہ گروہ عمردہ صاحب جی آئے نے ست گراندی آمد سن کے گروہ کے سکھ ست گراندے چرنا چاہا کے حاجریاں پر کے نمسکاراں کردے نے اور مہراج دی کڑو اپدیش دی آچنا کردے ہیں مہراج سانو ایسا اپدیش بخشو جس اپدیش دی کمائی کر کے ساڑی کلیانو بے تو پاتشاہ نے اپدیش دیتا ہے سکھانو کہ لوڑ وان دی لوڑ پوری کرنی گریب تے گردے دا پلا کرنا پرپکار کرنا اور جو بڑی بری بلاہ ہے اندر ہوں میں تے ہنکار دی انہوں چھڑڑا ہنکار چھڑ کے ہوں میں چھڑ کے گروہ کا اردی سیوہ کرنی گروہ کے سکھاندی سیوہ کرنی ایک ارم کرنے ناڑ پگتی کرنی ہے نام جپنا دو سکھ گروہ صاحب کو ایسے بھی آئے جنادہ پلا گوتر سے ستگرہ نو آکے کہن لگے جی ساٹھی تو اڑھی کوئی برادری ہے اسی بھی پلے سہب جا دے ہیں تو اسی بھی پلے ہو ستگرہ نے نا اندر جاتی اب مانوے کے بچن کیتا اگہ جات نہ جور ہے اگہ جیو نمے جن کی لکھ ہے پاتپوے چنگے سے ہی کے اے شبد اچار کے حکم کیتا پائیے جاتیاں برادری ہیں جڑیاں لوکہ نے بنائیاں نے سریران اور جڑیاں ہوئی ہیں اے سریر بھی چوٹے نے اور انہ دیاں جڑیاں جاتا نے وہ بھی چوٹے ہیں جے سریر ہی نہیں رہنا تے جات کمیں رہے گی نالے اس سریر نو تیاغ کے جدھوں جیو پر لوک گمن کر دا ہے تے اوٹھے دی جات نہیں بیکھی جاندی بھی یہ دی جات کےڑی ہے اوٹھے دے کیتے کرم بیکھے جاندے نے بھی یہ دیں کرم کے ہو جے کیتے نے نیک کرم کیتے نے تا انہ دا پھڑ ملدہ مارے کرم کیتے نے تے انہ دا بھی پھڑ ملدہ اس کر کے جاتی اب مان چھڑ کے تُسی پرمیشر دی پھگتی کرو یہ اپدیش شری گروہ امردہ صاحب جی ماراج جی نے سکھانو دیتا ہے ڈلے پینڈ دے ہی رین والے کچھ ہور سکھ ست گروہ گروہ امردہ صاحب جی دے چرنا چاہ رہے نے اپدیش مانگرے نے آؤ من برتیاں اکاغر کر کے ست گروہ جی دے پویتر پاون قتھا سربن کریے اکاغر تا بنون واسطے آکھیے جی ستنام شری واہے گروہ صاحب جی چوپئی گوپی دوسر رامو میتا موہن مل امر کے سیتا اے گروہ سیکھ جڑے ڈلے پینڈ دے بہتر برہم گیانیاں چوئے نے برہم گیان دی آچنا کرن واسطے ست گروہ دے چرنا چاہے نے ایک دا نا ہے پائی گوپی دو جے دا نا ہے پائی رامو میتا میتا ہو دا گوتر ہے تیسرا ہے پائی مون مالتے چوتھا ہے پائی امر اے چار گروہ سیکھنے اے چارے اکٹھے ہو کے تانگرو عمر داس تیسرے پاتشاہ جی مہراج جی دے چرنا بچائے ہاں چاروں آئے لگے گر چرنی کارجورت کہہ را خوشر نے انا چارہ نے آکے ست گروہ دے چرنا تے نمسکار کیتی پائی گوپی پائی رامو پائی امر جی پائی مون مال جی انا چارہ نے ست گروہ دے چرنا تے نمسکار کر کے بڑی پاونا سہت ست گروہ نو بینطی کر کے کہن لگے مہراج ساڑے تے کرپا کرو سانو اپنی شرن چا رکھ لو رکھو اپنی شرن مہراج سانو کرپا کر کے اپنی شرن بچ رکھ لو اسی تو اڈی شرن بچ آ پائے ہاں برد گریب نواج تمہارا اپدیشو جم ہوئے ادھارا ست گروہ جی تو اڈا برد ہے گریبانو نواجنا جڑے گریب نے نمانے نے نتانے نے انہا نواجنا اے آپ جی دا برد ہے ست گروہ جی اپنی اس برد دی پالنا کرو کرپا کر کے سانو اے ہو جا اپدیش دےو جس اپدیش نو سن کے من کے کما کے ساڑھا ادھار ہو جائے اسی مکتی چونے ہیں اسی اس پاوساگر تو اپنا پار اتارا چون دے ہاں ادھرنا چون دے ہاں آپ جی کرپا کر کے سانو ایسا اپدیش دےو جس اپدیش نو سن کے ساڑھا پار اتارا ہو جاوے گروہ امرداز صاحب نے جدو انہا چون گروہ سکھاں دی بینتی سنی بینتی نا دی پروان کر کے ست گروہ گروہ امرداز صاحب جی مہراج جی بولے کہن لگے پائی سکھو سنو پہلا اپدیش توانو سب تو اے دے یہ بھی جیڑی تو اڑے اندر ہوں میں ہے نا اے ہوں میں نو چھٹو کیونکہ جیڑا بندن پیہا ہویا منوکھ نو بندن پیہ ہوئے نے اے بندن ہوں میں کر کے پہے پہیں دے اے تھو تاک بھی جیسی کوئی چنگا کم کر کے بھی ہوں میں کر دے ہاں تو چنگا کرم بھی ساڑھے باستے بندن بن جاندہ ہے جتھے ساڑھی میں جڑ گئی ہوں میں جڑ گئی وہ ساڑھے باستے بندن بن جاندہ ہے پھر وہ بندن تو چھڑاندہ نہیں مہراج جی کہیں دے پائی جڑی ہوں میں ہے اے ہی اصل بیچ بندنا دا کارن ہے جڑے توانو بندن پیہ ہوئے نے جیوانو بندن پیہ ہوئے نے اونا بندنا دا کارن ہوں میں ہے ہوں میں کر کے جیوانو بندن پیہن دے ہاں نا آن ہو و تحی اے بنے آئی بری بلائے سبن لپٹائے آن ہو اندیاں ہی یہ بنوں دی ہے کوئی کارن بھی نہیں ہندہ پھر بھی ہوں میں کچھ نامی کیتا ہو بھی پھر بھی ہوں میں آکے کیرلین دی کوئی کم کرے پلا کرم کرے انہوں تا ہوں میں آوے جیڑا کوئی نہیں کر دا انہوں بھی ہوں میں چمپڑی ہوئی آن ہو اندیاں ہی یہ بن کے آ جاندی ہے اس کر کے بڑی بری بلا ہے ہوں میں اور ایسی بری بلا ہے جیڑی ساریاں نو لپٹائی ہوئی ہے جتنے جیبنے سب نو ہومین دے بندن پائے ہوئے نے ہومین ساریاں نو لپٹی ہوئی ہے پرمیشر کو دیت پلائے جنا اندر ہومین آجندی ہے یہ ہومین دے بری بلا جنا نو چمڑی ہے انہا نو پرمیشر پلجندہ ہے ہومین وچائے ہوئے منوکنو میں ہی یاد رہندی ہے پرمیشر تھوڑی چیتے رہندہ پرمیشر تھوڑی چیتے رہندہ ہے جنا اندر ہومین مٹ گئی ہے جنا اندر میں ہے ہومین ہے ہنکار ہے ستگرو جی کہن دے اے ہو جی بری بلا ہے کہ انہا نو پرمیشر پلائے دن دی ہے انہا نو رب بسار دن دی ہے آن ہو و تو دکھ دے سمندائے آن ہوندیاں ہویا نا ہوندیاں بھی یہ ہومین جیبنو دکھ دائی ہو کے دکھ دن دی سہومین کر کے ہی جیب دکھ ہوندہ ہے ہومین دی بندنا کر کے ہومین دے کرما کر کے ہی اے جیب دکھ پوگدہ ہے اسنو دکھ چمٹ دے ہاں نا یاں تے اس کو دی جیتے آگے پرمکے سنگ گند تب لگے سب کہن دے اس کر کے سب تو پہلا ایک کامے کرو بھی ہومینو چھٹو اے ہنکار چھٹو اے ہون ہون میں میں بچوں کھوو ہے اے ہون ہون تے میں میں دی جیڑی برتی ہے نا اے اپنے اندروں چھٹ دیو اے نو تیاغ دیو جدو تسی ہون میں نو چھٹو گے تے مہراج جی کہن دے پرمیشر اکال پرخ دی سنگت تو انو ملے گی اور اکال پرخواہ گروپ پرمیشر دا سنگت تو انو پراپت ہوئے گا ہومینو تیاغ کے تسی اس اکال پرخواہ گروپ پرمیشر دی پراپتی کرو گے چاروں سن پن ستگو پوچھے کم اس تے ہم ہومین چھوچھے تے مہراج جی نے کہا نا بھی ہومین چھٹو ہنکار چھٹو تے چارے سکھانے مہراج جی دے بچن سنے چوہاں نہیں بین تی کیتی گریب نواز آپ جی کہیں دے ہو بھی ایسی ہومین چھٹ دیئے ہنکار تیاغ دیئے پر آپ جی کرپا کر کے دس ہو کہ انو چھٹیے کے میں اے دے تو ہردہ ساڑھا پوٹر کے میں ہو سکتا ہے کہ ساڑھا ہومین تو ہردہ کھالی ہو جائے ہومین ساڑھے ہردے چو نکڑ جاوے او دے باستے ایسی کی سادن کریے سانو کیوں پا کرنا چاہید ہے اے آپ جی کرپا کر کے سانو دس ہو کہوں کے جانو تن کو کورا ماراج جی کہیں دے سنو پائی ہومینو چھڑن دا طریقہ کی آپانو بھی یہ طریقے دی لوڑ پہنی ہیں ہومین تا ساڑھے اندر بھی آ جاندی گردوارے بھی آنے آتا بھی ہومین آ جاندی بھی میں گروہ کا راؤنا کتھا کیرتن سنو دے ہمیں آ جاندہ ہنکار کے میں سنو رہے ہیں اور نہیں کوئی سنو دا میں سنو دا سہب جی کہیں دے سنو پائیے جڑی ہومین ہے اے نو چھڑن دا سب تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنے اس سریر نو چوٹھا سمجھنا ہے کہ میرا یہ تن چوٹھا ہے تیزے چھے کوئی دور آئے نہیں ہے ساڑھے جنم تو پہلا یہ سریر نہیں سی مرن تو بعد بھی ساڑھا یہ تن سریر نہیں رہنا ورطمان سمیت سانو یہ سریر دسدہ ہے اس کر کے ایک کال بچ ایک دیشی ہون کر کے انہیں بنسنہ ہے دے چھے کوئی دور آئے نہیں ہے ہر ایک نے بنسنہ ہے جتنے سریر نے بنسن والے ہی دیں ساڑھے کیا کھاندے بیکھ دیں کتنے بنس گئے نے جو جنم ہے سو جانو موہا ایک ہل جان لینے نہیں ہے پکی کر کے جان لینے نہیں ہے جو اپجیو سو بنس ہے پرو آج کھے کال جیڑا اپجیو ہے انہیں بنسنہ بھی ہے انہیں ختم بھی ہونا ہے یہ جیڑا سریر ہے انہوں چوٹھا سمجھنا ہے مہارات جی کہیں دے تان دے اب ماننو چوٹھا کر کے جاننا ہے بنسن ہوئے سمجھ اب پورا جدوں ادا سمجھ پورا ہونا ہے کیونکہ پرمیشر نے سمجھ دے کے پیجینہ کان کالے سب دیوس ساس نہ بڑن کٹن تل سار گن کے پرمیشر نے سواس سمجھ جنگی جڑی ہے اس انہوں گن کے دیتے ہوئے پل پل کڑی کڑی دا سمجھ گن کے دیتا ہوئے جدوں سمجھ پورا ہو گیا جدوں عمرہ دی اب دی ہو گئی حد ہو گئی اوہ سویڑے سریر بینسنہ ہی بینسنہ ہے اے دے کوئی دو راہے نہیں ہیں سمجھ پورا ہونا ہے اے سانوں کوئی گیان نہیں پہنے کوئی پر جوانی بچ سمجھ پورا کر لبے پہنے کوئی برد ہو کے پورا کر لبے پہنے کوئی بچپن دی بستہ بچ بھی بہت نیجھ سریر تیا کے چلے جاندے نے جوانی دی بستہ چھ گئی بہت چلے جا رہے نے برد بستہ بچ بھی جا رہے نے جدوں سمجھ پورا ہونا ہے اوہ دو اس تاننے بینس جانا ہے اے گل اپنے مانچ پکے توڑتے جان لبو سنے سنے اس دی بریتی چھوڑ کرو لگامن آتم اور سنے سنے اکو دین چھے گال نہیں بڑھنے آپاں کئی بری انہیں کالے پہ جانے ابھی آج بیٹھے ہیں آج ہی گیان ہوئے گرمت دا مارگ اتنا کال دا مارگ نہیں ہے یہ سہج دا مارگ ہے سنے سنے سہج سہج پہلا تُسی اپنی برتی اس طرح دی بنا لو کہ اے تانن میتھیا ہے اے شریر چھوٹا ہے انہیں بینسن ہے سہج دا سہج دا تاننوں چھوٹا تے بینسن والا جان کے اے اس تانن دے وچ جیڑی آتما ہے جید آسرے تے تان رہن دے اوس آتما وچ اپنہ تیان جوڑو گروہ امرداز صاحب کہن دے آتما چی تیان جوڑنا ہے کہ دے چنتن کر کے گیرے چنتن وچ بیٹھو کیونکہ میرا سروپ ہے کی پہلا تا شریر ہی دیسے گا بھی یہ ہی ہے پر جدو شریر تو برتیو پرام ہوئے گی پھر اس شریر دے اندر دوسری آتما ہے اوس آتما دے نال اپنی سورتی نو جوڑنا ہے آتما دے نال اپنے من نو جوڑنا ہے اس پرکار دی عوستہ بنوڑنی ہے سین شیلتا چھما دریجے کس کے سنگ نہ دویشت رچیجے اپنی آتما وچ اتیان جوڑنا ہے اسے سین شیلتا دے برتی رکھنے سین شیلتا آج کڑ جگدے سمیں بچ ساٹھے اندر نہیں رہی اسی پوہیں ترم کرم دیاں گلہ کر دیاں پر جے کوئی آنکھے کہ ساٹھے اندر سین شیلتا ہے تا نہیں سین شیلتا دی گل کریے تے گروہ ارجن صاحب دی شہادت یہ دے بچ بڑا بڑا پرمان ہے اتنی بٹی شیلتا کہ تپ دی تب ہی تے بیٹھے ہیں بھی رسنا تو کوڑا بول نہیں بولیا کہ چندو توں اے کم کر رہے ہیں جہاں بادشاہ اے قرار ہے یہ سین شیلتا دی برتی مہارات جی کہیں دے پائی سکھو اپنے اندر سین شیلتا رکھنی جتھے سین شیلتا رکھنی گا اتھے چھما دی برتی بھی رکھنی چھما دا پاب بڑا بڑا تاپ ہے چھما دے برابر دنیا جو کوئی تاپ نہیں ہونا کسے دی بدیک کی گلتی بیک کیوں نے معاف کر دینا یہ بڑا بڑا بڑپن ہے چھما کر دینا یہ بڑی 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 آئی ہے مہارات جی کہیں دے چھما دی برتی بھی جڑی ہے اوہ تسی اپنے ہردے چھ رکھنی ہے کسے دے نال بھی اپنے مانچ دویش نہیں رکھنی کسے بھی پرتی اپنے ہردے بیچ دویش دی دوی پاو دی برتی نہیں رکھنی باک کٹھور انادر کرے سن کر تاپ ہے نریس کب دھرے جے کوئی کٹھور بول بول دا ہے تو اڑا انادر کر دا ہے تو انہوں سن کے اپنے اندر سن کے چال لےنا تاپنا نہیں سگو برابر جے کسے نے انادر پرے بول بول لے نے کٹھور بول بول لے نے انہوں سن کے جار لےنا یہ بڑا بڑا تاپ ہے اے دے جیسا تاپی کوئی نہیں پھر بدلے بے چو دے تے گسہ نہ کرے ریس کیندنے کرو دنوں سار کتابلی گرنٹ بے چے ترم دی اتھپتی اور ترم دا ناسکے میں ہندہ ہو دے بارے پندت ہر دیال جی نے بڑا سندر لکھے آئے وہ کہیں دے نے چھما کرن دے نال ترم جیڑا ہے اس تحت ترم چھما کے سنگا جدو کسے رو مواف کر دیئے تے ترم ٹیک جاندہ ہر دے چا ہوت کرود تے ترم بپنگا جدو کوئی گسہ کردہ کرود کردہ کسے دے کٹھور شبد سنکے انادر پرے بول سنکے تے گسے نال ترم پرسٹ ہو جاندہ ترم نسٹ ہو جاندہ اس کر کے مہاراج جی کہیں دے تو آنو کوئی کٹھور شبد کہے انادر پرے بول بولے جی تُسی اپنی اپنی اپما سنکے خوش اندے ہو تے انادر سنن دی آدھت بھی نہ کرنا نو پا لینی چاہی دیا بھی کوئی سانو مارا بھی کہا سکتا جی اپما سن دے نا کننا نالتے نا کننا نال اپنی نندہ سنن دی اپنا اپماان سنن دی بھی ساڑھے اندر بیرتی ہونی چاہی دی جے کبیر جی برگے مہا پورکھان دی لوکانے نندہ کیتی دو ناکھیا کرو میرے سامنے کرو نندو 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 موکو لوگ نندو ایک ہے کہ لوکانوں کہہ بھی نندہ کرنی کرو اپماان جنک کوئی شبد کہیں دے اندر آدر پرے بول بول دے کٹھور شبد برتدہ مہاراج جی کہیں دے تُسی سن کے سین کر لو بدلے وچ گسہ تار کے اوہ دے ناڑ شبد آب لی کٹھور شبد آب لی بول کے اپنے ماندی جڑی برتیہ انہوں خراب نہیں کرنا اپنے ماندی عوستہ انہوں ڈاوان ڈول نہیں کرنا سنے اپدیش کرن چو لاغے انتر بریتی تر ہے بڑ بھاگے کٹھورا نے اے اپدیش دتا اینا چاراں گر سکھانو پاہی گوپی جی رامو میتا جی پاہی مون مالتے پاہی امرو جی انہوں مہاراج جی نے اے اپدیش دتا سن کے چارے گر سکھ اپدیش اوس اپدیش انو سار چلن لگے جی ڈاو پدیش سنے آ اوہ سے ترہ کرن بھی لگے اے دائنہ نے اپنی برتی نو انتر مخی کر لیا ہے بڑے بڑے پاگنے نہ سکھان دے جنا نے اپنی برتی نو انتر مخی کر لیا ہے یوپائی گنگو اپر سہارو پارو کر بندن بیٹے دکھی آرو پاہی گنگو جی پاہی سہارو جی پاہی پارو جی اے بھی سیکھ نے ساتھ گران دے اے بھی گروہ امرداد صاحب کو لائے نا نے بھی تنہ نے ساتھ گرانو متھا ٹے کیا ساتھ گرانو بندنہ کیتی پاہی گنگو جی سہارو پارو جی نے نمسکار کر کے ساتھ گرانو جی دے چرنا بچ بڑے دکھی آرے ہو کے دکھی ہو کے ساتھ گران دے چرنا چھ بیٹھے نے تن کو بھی اپدیشن کین بند کھاؤ تر پاؤ پر بین انہاں دکھیارے سکھان دا دکھ دور کرنواستے انہاں نو بھی گروہ امرداد صاحب نے اپدیش دیتا انہاں نو پدیش دیتا مہراج جی کہن دے پائی وانڈ کھاؤ تر پاؤ پر بین پاتشاہ کہن دے پائی وانڈ کے چھکو اور جتھے وانڈ کے کھانا اتھے آپس بچ پریمناڈ رہنا پاؤ رکھنا ایک دوجہ نار گروہ کے سکھنوں ساتھ گرانے بڑی بڑی داعت دیتی ہے وانڈ کے چھکن دے اے داعت کسی ہور ترمدے بچ نہیں ہے ہجارہ بندے گروہ کے لنگرامیچ لنگر چھک دے نے سارے سکھتا نہیں انہاں ہجارہ بچوں سینکڑیاں دی گھنٹی ہوئے جیڑے آنمتی یہ نے وہ بھی آ کے گروہ کا عرضے لنگرامیچ لنگر پرشادہ چھک کے ترپت ہوندے نے اے سکھ دی وانڈ چھکن والی بھرتی ہے وانڈ کے چھکنہ نیت ہونا ہی چاہی دیا وانڈ کے چھکن دی تے پھر کوئی کمی نہیں رہن دی یہ نیت ہی نہیں تے پھر جو امبار پرے ہون پھر بھی ایک ونڈن دی برتی نہیں بند دی یہ نیت نہ ہوئے مراج جینا تنہ سکھا نو کہیں دے پاہی وانڈ کے چھکیا کرو اور آپ سبچ پاؤ رکھیا کرو پریم رکھیا کرو مدر گیرا سب سانگی اچارو کہن کٹھور نہیں رسدارو ساریاں نال مٹھا بول بولنا ہے مٹھی وانی نال سب نال بولنا میرے ساتھ گرو جی تاں بچن یہ کر دے مٹھ بولڑا جی ہر سجن سوامی مورا ہوں سمبل تھکی جی او کدے نہ بولا کورا ساتھ گرو جی ہے ہی مٹھ بولڑے تے سیکھنوں بھی اپدیش کر دے بھی سکھا مٹھ بولڑا ہو مٹھت نیمی نان کا گون چنگیایاں تاتھ ساریاں چنگیایاں دا جڑا تاتھ ہے نا اوہ جبان تو مٹھا تے نمکے بولنا نمکے رہنا تے جبان تو مٹھا بول بولنا پاتشاہ جی کہن دے مٹھے بول بولنے نے کہن کٹھور نہیں رسدارو کہ دے کسے نوں کٹھور شبد آبلی نی برتنے جدو کسے نوں کٹھور تے کوڑا بول بول کے ایسی برت دے ہاں کرپان دا پھٹ ماریا تا پر جن دا پر جبان تو بولیا ہویا بول کئی بار اے ہو جا سینہ چیر دا ہے کسے دے اے ہو جا جا جخم کر دا بھی اوہ کدے سیتا ہی نہیں جان دا اوہ کدے پردہ ہی نہیں اس کر کے مٹھے بول کوڑے بول بولن باریاں واسطے کر رہمن نام دا فقیر ہویا ہے بڑا بڑا اچھا سائیں لوگ سی رہمن اوہ نے ایک اوہ دارن دیتی ہے کھیرہ پھاڑ ہوندہ نا کھیرہ اوہ کہہ دا کھیرہ ہمیشہ موہ تو کوڑا ہوندہ ہے اوہ دے جڑا موہ بڑا حصہ ہوندہ نا کوڑا ہوندہ ہے تیل کوڑا موہ ہون کر کے انہوں پہلوں اوٹھوں ہی کٹنا شروع کر دے رہمن جنہیں لکھے ہے کھیرہ مخصوں کاٹی ہے کسیہ نمک لگائے کھیرہ نو موہ تو کٹ کے پھر ہو دے تے لون پاؤں دے ناڑے تاں کٹیا پھر اوہ تے لون چھڑکیا اوہ تے ترس نہیں کیتا ساگو نمک لائیا کٹے ہوئے تے نمک لائیا تے نمک لائے کے پھر ہو نو کس دے بھی یہ دی جیر نکل جے دا بچو کڑتن نکل جے رہمن کڑوے مخن کو ایسی ملے سجائے جیڑے کوڑا موہ کر کے کڑتن پرے بول بولن والے نے رہمن جی کہے دے انہاں نو بھی یہ ہو جی سجا ملنی چاہی دی جو کھیرے نو ملے ہیا اوہ تاں موہ بھی کٹ دتا گیا تے جیڑا کڑتن پرے بول بول دا اوہ تاں بھی مخیصت رہیں کٹیا جانا چاہی دا گروہ امردہ صاحب جینا تنہ سکھانوں پر دیش دے رہنے پائی گنگو سہارو جی ہونا نو کہ مٹھا بول بولنہ اور کدے بھی کرود کر کے کسے نو کٹھور شب داب لی دی برتو نہیں کرنے کوڑا بولنہ بولنہ گر سکھان کو پردھم اچاو شیش رہ پوجن تم کھاو گروہ کے سکھانوں پوجن چکانا گر سکھانوں ماراج بیکھو بار بار سکھانوں اہیو پر دیش دن دے بھی سکھانوں پوجن چکانا کیونکہ سکھان میں جو گروہ برتدہ ہے اس کر کے پاتشاہ کہیں دے گروہ سکھانوں پوجن چکا کے جیڑا باد بچ ود جائے او تسی آپ چکڑا ہے باد بچ پہلا گروہ کے سکھانوں چکوڑا ہے مہاں پویتر ہوئے اے سوئے شکھان پیچھے اچیت جوئے جیڑا سکھانوں چکان تو بعد پوجن بددہ ہے نا او بدیا ہویا پوجن بڑا پویتر ہوندہ انہوں سمجھ لو بھی سب تو پویتر چیز ہو ہی ہے پوجن جیڑا گروہ سکھانوں چکان تو بعد بچ ود جاندہ نا او پھر امرتی ہے او امرت روپی پوجن پھر تسی سکھ چھکڑا ہے بعد بچ بدیا ہویا چھکڑا ہے او بہت ہی پویتر ہوندہ ہے شمرو واہ گروہ نیت نامو لیو لاغ پد دے ابرامو پھر واہ گروہ واہ گروہ دا جیڑا پویتر نام ہے انہوں سمرنا ہے انہوں بار بار جپن جمیں جمیں انہوں جپوگے انہوں جپ جپ کے تو انہوں سندر پد بھی دی پرابتی ہووے گی ابراہ مو کہیں دنے سندر نوں جڑی اچھی پد بھی ہے سربوتم پد بھی ہے او نام نوں سمر سمر کے تو انہوں اچھی پد بھی دی پرابتی ہووے گی مڑی تو بڑی مٹی آر گور انہوں نسے وہ سب دیو چور گروہ 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 نانک صاحب نوں گروہ گراند صاحب نوں ہی جاننا ہے ساتھ گران تو بینا کسے مڑی کبر ٹو بڑی مٹھ دی پوجہ نہیں کرنی کل گی تر پاتشاہ جی نے سانو سنکیت کیتا ہے خال سے نوں آدرش دیتا ہے کہ جاگت جوت جپین سباسر ایک بنا من نیک نایا نا ہے پوراں پریم پرتیت سجائے برات گور مڑی مٹھ پول نا ماننا ہے کسے گور نوں کسے مڑی نوں کسے کبر نوں خال سا نہیں پوجے گا مہارات جی کہنے دے سکھانے گروہ امرداز صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کسے مڑی نوں کسے کبر نوں کسے گور دی پوجہ نہیں کرنی جے پوجہ کرنی آتا صرف گروہ کے اور گروہ کے شبد دی پوجہ کرنی آج بیکھو جدر آنمتیاں دے کہ چاہے کوئی کبر ہے چاہے کوئی مندر ہے کوئی پیر ہے اوٹھے دوسرے نہیں ہندے جنہیں سکھ کھلوتے ہندے پگاں بن کے کوئی مندر دی لینڈ کھڑا شراب دی بوتل لائے کے بھی پیٹھا کرنی مندرہ بیچ جتھے مدرہ پیٹھ کیتی جاندی سکھ بھی کھلوتے ہندے اوٹھے لینڈ کتار حرانی ہندی ہے کہ ست گروہ جی نے تا سانو سدھا کالپرخ نل جوڑیا بچکار کوئی بچولہ رکھیا ہی نہیں بچولے تا ہولہ رکھ دے نہیں گروہ صاحب نے نہیں کوئی بچولہ رکھیا سدھا کالپرخ پرمیشنل ساڑی تار جوڑیا پرمیشنل ساڑی تار جوڑیا اوہ دے تو بینہ کسے مڑی نوں کسے قبر نوں دو اٹھا رکھ دے نے سال پہ آردے بچ بڑا بڑا مندر بڑھ جاندہ بڑا بڑا پیر دا ستھان بڑھ جاندہ بھی اتھے بڑا بڑا پیر دو اٹھا پہلا رکھ کے جوڑ دی جگہ ہوندے اوہ دے کچھ سال لاندے بیچ بیچی بڑیاں بڑیاں بیڑ لگاں بڑھ جاندے آج یہ سماغ دا برطارہ برت رہا ہے پادشاہ کہن دے تُسی کسے گور نوں کسے مڑی ٹوبڑی نوں نہیں پوجھنا کئی ٹوبیاں نوں بھی جا کے مطھا ٹیک کی جاندے گوراں نوں کبرانو جا کے مطھا ٹیک کی جاندے مڑیاں نوں مطھا ٹیک کی جاندے پادشاہ کہن دے سیخ دا کامنی ہے سب کچھ چھٹ دے ہو اینہ کمہ دے بچ گرو کے سیخنے نہیں برتنا سیخنے صرف ایک کالپرک پرمیشر دی پوجا کرنی ہے چوپائی کھانو چھوڑا ار بیگا پاسے ناند سودھنا ہوئے علا سے پائی کھان چھوڑا پائی بیگا جی پائی ناند سودھنا جی ایک گرو کے سکھان دے نانے جیڑے سارے ڈلے پینٹ دے رہن بالے پچھے جے کر آیا نا بہتر برہم گیان نگیا دا یہ سارے اوہی سیخنے جنہا نو برہم گیان گرو امرداز صاحب پڑو ملے آتے ملے آ کے میں آؤ داس رہے نے ہونا کہیں دے سیخ پائی کھانو چھوڑا جی پائی بیگا جی پائی نندو سودھنا جی اے جڑے سیخن اگرو تارو چندھا پورو پائی اگرو جی پائی تارو جی پائی چندھا جی سون جاس آئے گرو حضورو سینہ نے ستگران دا سجاس سنیا اے سارے سکھ اکٹھے ہو کے تان گرو امرداز صاحب جی ماراج جی دے چرنا بے چاہے ہاں مفتک ٹیک عدب تے بیسے ملے عدب نال ستکار نال انہ نے ستگران دے چرنا بے چھوڑا ٹھیک ہے گرو امرداز صاحب جنہوں نمسکار کیتی ہے بوجت پہے شریع ہوئے جیسے نمسکار کر کے ستگران دے چرنا چھو بیٹھ گئے تے چرنا چھو بے کے ستگران گریبن واج پاتشاہ دے پچھن لگے ماراج ساتھی شریع کے میں ہووے گی ساتھی مکتی کے میں ہووے گی شریگر امرداز صاحب جنہوں نمسکار کیوں سن لی جائے اب کلی کال بسال جنی جائے جنہوں نمسکار بے انتی سن کے ستگران جی بولے کہن لگے پائی سکھو ہن کلی کال دا سما ہے کال جگ دا بڑا کورور تا رہے کال جگ دا بڑا پیانک سما چل رہے ہیں ہن کال جگ دا سما ہے پرثم جگن میں جگ کرن تے ہمت دیوتان تے پتن تے کال جگ تو پہلا جڑے یوگ سی ساتھ یوگ تریتا دعا پر انہاں یگان دے بیچ یاگ کیتے جاندے سی ہون کیتے جاندے سن یاگ کر کے ہون کر کے دیوتانو پرسان کر دے سی لوگ پہلے یگان دے مریادہ سی بھی یاگ کر کے ہون کر کے پھر دیوتانو ترپت کر دے سن ہون کونڈ چھ سمگری پا کے دیوتانو پرسان کرن باستے پہلے یگان چھ یاگ آدھک کرم کر دے سن تے سم پھل شک دیو آہارا پاؤ کرو لیو پھگتیا دارا پھر شک دے کال جوگ بیچ سب تو بڑا یاگ اے ہے جے تُسے یاگ دا پھاڑ چاہوں دے آنا بھی بڑا یاگ کر کے ایسی پھاڑ لیئے تے کال جوگ بیچ سب تو بڑے یاگ دا پھاڑ تو آنو اے پر آپت ہوئے گا کہ پوزن تیار کر کے کسے گرسیکھنو پوزن چھکانا کسے گرسیکھنو پوزن چھکانا پائی گرداز جنے بھی لکھے اپنے اپنی بانی ویچ کہ جے گرسیکھنو پوزن چھکاوے پرشادہ چھکاوے تے گرسیکھنو پرشادہ چھکان دا پھاڑ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کسے نے اسو مید یاگ کر کے او دے پھاڑ دی پرابتی کیتی ہوگے مہراج جی کہنے دے پہلے جو گھاں چھتے یاگ حبن کر دے سیہن کال جو گھے چھے یاگ اے ہے اے ہی سب تو بڑا حبن ہے کہ گرسیکھنو پوزن چھکاوے انہوں ترپت کرے اے سب تو بڑا یاگ ہے اے سے یاگ دا پھاڑ ہے پھر پاؤ کرے ہو لے ہو پگت ادارہ پریم کر کے پھر پرمیشر دی پگتی دا جڑا ادار ہے پربو پگتی دا جڑا آسرا ہے اے آسرا تسی گرین کرنا پگتی کرنی ہے جیوت رہو سرب سکھ پاو واہی گرو اور بکھے بساو جنہی دیر تک جیوندے رہو گے تو انہوں سوکھ دی پرابتی ہوگی جتھے گرسیکھانو پوزن لنگر پرشادہ چکونا ہے اے تھے نار واہی گروہ نو اپنے ہردیچ بسونا ہے واہی گروہ دا جو پویتر نام ہے گرمنتر ہے انہوں اپنے ہردیچ بسا کے دا جاپ جپنا جے جپوگے جنہی دیر تک جوندے رہو گے سکھ پرابت کرو گے گرسٹ بکھے سکھ لو سکھارے جتھا کرن تب بھی پنم جارے واہنو گرسٹی آشرم بچ رہن دیں سارے سکھ پرابت ہو جانگے پن مل جانگے کہیں دے جو میں کوئی جنگل بچ جا کے تپسیا کر دا تنو پھاڑ مل دا نا پاتشاہ کہیں دے تنسی کار بے کے گرسٹ آشرم بچ رہ کے سکھا نو پوجن چکا دیو کار بیٹھیں آئیں تو انہوں تاپدے پھاڑ دی پرابتی ہو جائے گی کار بیٹھیں تو انہوں تپسیا دا پھاڑ پرابت ہو جائے گا چو پئی دوے چھیمبے ملیار سہارو پری چرن لکھ گرسکر کارو کس دا ہور دو سکھ جڑے چھیمبے سی جاتی کر کے اے چھیمبے سکھا دا نا ہے ایک دا پائی ملیار دوسرے دا نا سی پائی سہارو پائی ملیار تے پائی سہارو جیے دو میں چھیمبے سکھ دے چھیمبے ورن دے ناڑے گوت رکھ دے نے ورن دا سبند رکھ دے نے اے آئے ساتھ گران دے چرنہ بچ سکھ داتی شرن جان کے گروہ امرداز سہب دی مہراج جی دی پاون شرن بچ پہے ہاں نا تین پرات کرت پہے اپ دے شکھن سیوا کرو بشیش یہ دونے چھیمبے سی چھیمبے آن دا کم ہون دا کپڑے توڑے کپڑے سیبنے دردیاں دا کم کرنا اے کم کردے سی پائی ملیار تے پائی سہارو جیے دو گروہ صاحب دے چرنہ چاہے انا دوانو ساتھ گرو گروہ امرداز سہب جی نے اپدیش دیتا پائی سکھان دی سیوا کریا کرو گر سکھان دی سیوا کریا کرو سکھی دا ججبہ تائیں ہردے چھ پیدا ہووے گا جی اسی گر سکھان دی سیوا کرانگے خالصہ جی ایتھوں تک کہ جیڑے گروہ سکھ کار بہاری نے جنا دے اپنے کام کار نے وہ بھی یہ یتن کریا کرو کہ پیل گروہ سکھانو دینی جی کسے نو نوکری رکھنا ہے اپنے کول کسے نو ملازم رکھنا ہے تے انو پیل دے ادارتے بھی ایک گروہ سکھ نو پیل دے بھی ایک کرم پر چار ڈاکٹر اندرجیت سنگھ برگیاں نے بینک بھی چلائے انہاں نے یتن کیتا حالے بھی انہاں دے پرتی کیتے ہوئے بہت امر تاری سنگھ نے کہ انہاں نے کوشش کیتی کہ اپنے بینک کاندے بیچ انہاں نو ملازم پرتی کرنا ہے جیڑے امر تاری سنگھ ہونگے یہ ایدان دی ترزی اسی گروہ سکھانو دے مانگے تے آپے سکھی بیچ بادہ ہووے گا گروہ سکھان بیچ بادہ ہووے گا ایک کرم پر چار ہے اس کر کے گروہ امرداد صاحب بھی بار بار کہندے سکھانو دے سیبہ کرنے پائی ملیار تے پائی سہارو جی آئے انہاں نو کہندے پائی گروہ کے جڑے سکھنے انہاں دے سیبہ کرنی ہے سیموں بستر آنگ پہرابو بستر سیم کے کیونکہ اس چھمبے سی کپڑے سیم دے سی درجی سای تے درجی دا کم کردے سا اس کر کے پاتشاہ کہندے کپڑے سیب کے گروہ سکھانو پوانے ہانا جے کسے سکھ دے تانتے پایا کپڑا میڑا ہے تے او دے میڑے کپڑے توندہ کام بھی کرو یہ بھی سیبہ ہے کپڑے توندہ کام بھی چھمبے ہی کردے سی تے تُسی انہاں دے کپڑے جے سکھان دے میڑے نے او میڑے کپڑے تو کے پویتر تے نرمل کر کے سکھانو پوانے نے جے کسے سکھ دا میڑا کپڑا تو ہوگے اوجل کر کے دے ہوگے ماراج جی کہندے تو آڑے مان بھی اوجبل ہو جانگے جے گروہ سکھان دے کپڑے اوجبل کر کے تو ہوکے انہاں پواؤگے تے تو آڑے مان تو آڑے انتشکرن بھی اوجبل تے پویتر ہو جانگے گروہ کے سنگ گنڈ تب پڑے گروہ دے نال تو آڑی گنڈ پہ جائے گی گروہ نل تو آڑی پریت پہ جائے گی سب سنگت من کی مل ہڑے گروہ کی سنگت کر دے ہیں ساتھ سنگت کر دے ہیں تو آڑے مان دی جڑی میڑ ہے اوہ ہری جائے گی تو آڑے مان دی میڑ نبر تو جائے گی شردہ دھرو کرو گر سیوہ سمرو نام جو دیون دیوہ شردہ تارن کر کے گروہ کی سیوہ کرو شردہ ترہو کرو گر سیوہ شردہ تار کو گروہ oh گر سیوہ شردہ تار کے گروہ کرو تے نال نامجپو نام دا سمرن کرو جڑا دیوان دا دیوہ دیو دیو ہے پرمیشردہ نام دیوان دیو پرمیشر دا جو نام ہے او نام بھی نال جپنا نام تو بینہ نہیں کھلا سی ہونے مہراج کہیں دے سیوا بھی کرو پر سیوا دے نال نال سمرن بھی کرو نام بھی جپو مالسا جی ایک پادا سی پادے دا مطلب ہندہ جی میں آج کالا دے آپک ٹیچر ہندے نے پہلا پاد شلام آج پادے ہندے سی پڑے ہندے سا نونا نو پادا کہیں دے سی پڑے ہا ہویا ایک پادا ہے ایدہ نا ہے پائی بولا اے بھی اتھوں دے ہی ڈلے پینڈ دے ہی رہن والا سی پائی بولا پادا ایدہ نا ہے اے گروہ صاحب دے چرنا چایا تانگروہ امرداز صاحب جی دے چرنا چاہ کے نے نمسکار کیتی ہے گیت بیو سیوا نہ ہوئے دج کو جان کرائے نہ کوئے برامن سی پندت سی تے مہاراج گروہ امرداز صاحب نو بینطی کر کے کائن لگا ساتھ گروہ کہ میرے کڑوں سیوا نہیں ہندی کیوں نہیں ہندی ہو دا کارنے یا بھی میں ہاں برامن میں نو اچھی جاتی دا برامن جان کے جیڑے سیخنیوں میرے کڑوں اپنی سیوا نہیں کروں دے وہ کہیں دے مہاراج تسی پندت ہو برامنو تسی نا ساڑھی سیوا کرو تو آڑی اچھی جاتی وہ روک دین دے نے مہاراج میں نو برامن سمجھ کے اچھی جاتی دا سمجھ کے جیڑے سیخنیوں میرے کڑوں اپنی سیوا نہیں کروں دے تیس کر کے میرے کڑوں سیوا نہیں ہندی جس پرکار ہوئے مم کلیان کرو آپ پدیش بکھان مہاراج آپ جی کرپا کر کے دسو بھی میری کلیان کے میں ہووے گی میں تا سیوا بھی نہیں کر سکتا گر سکھان دے سیوا کرن لگ دا تے میں نو روک دین دے نے مہاراج تُسی پندت ہو پندت جی تُسی نہ سیوا کرو تُسی برامن ہو وہ میں نو کہہ کے ٹھوک دین دے مہاراج مہاراج میں نو کڑوں تا سیوا نہیں ہندی آپ جی ہون کرپا کر کے میں نوپ دیش دے ہو کہ میری کلیان کی کوں ہووے میری مکتی کمیں ہووے کرے ہو بچن پت سات گربانی کیجے کتھا پریم کو اٹھانی مہاراج جی کہیں لگے پندت جی پھر تُسی ایک سیوا ہو رہا ہو بھی سیوا ہی ہے کو کیا ہے کہ تُسی گربانی پڑھو تے گربانی پڑھ کے گربانی دی کتھا کریا کرو یہ بھی سیوا ہے جی تُسی پندت ہو تو اڈے کڑھو کوئی اپنے جوڑے نہیں چڑھوں دا کوئی چوٹھے برتن نہیں مجھوں دا کہ تُو اڈنو اچھا سمجھ کہ تُو اڈے کڑھو اپنی سیوا نہیں کوئی لہی دا تے تُسی آہاں سیوا کرو یہ بھی سیوا ہے گربانی پڑھ کے گربانی دی کتھا کریا کرو یہ بھی ایک بڑی بڑی سیوا ہے سات سنگت میں کرو سنامن گرمت سکھن کو سکھرامن سات سنگت بچ بیٹھ کے کتھا سنایا کرو سکھانو گرمت دی سکھی سکھایا کرو بھی گرمت کی ہے سکھی کی ہے اے سکھیا سنگت بچ بیٹھ کے تُسی سکھانو سنایا کرو پوٹھی لکھو سفل گربانی گرمت دی جائے سکھ جانے اور گربانی لکھیا کرو گربانی لکھن دی بھی اوڈوں خالصہ جی آج بانگو پریسانی سی ہون دیں گا چھپلن چھپاؤن واسطے پوشت کا ہاتھ نالی لکھیا جاندہ ماراہی کہاں دے گربانی لکھیا کرو لکھ لکھ کے گربانی دیا جڑی گا پوٹھی گانے اوگر سکھان ویچ گرو نمیت بندیا کرو جے کو آپ درب دے جائے تارسنتوک برتی آئے پائے یہاں دے بدلے ویچ توانو کوئی تان دے جائے کہ تُسی انو تاننو پرابت کر کے سنتوک ڈڑ برت لینا ہے نہیں آپ جاچو کس پاسے ہی سیوا بد پھلے پرکاشے اور تُسی آپ مانگنا نہیں کسے کھوڑو جے تو آنو کوئی دے جائے تے او دے ویچی سنتوک تارنکار کیونو گرین کر لینا مانگ نہیں کرنی اس پرکار جے تُسی سیوا کرو گے تے پندج جی پائی بھولا جی اے سیوا تو آڑی بڑی پھلے گی اے دا تو آنو بہت بڑا پاری پھل پرابت ہووے گا جو پئی ڈلے باسی سکھ سمندھ آئے ایک دن سکل گرو ٹھگ آئے دیکھ دیو سانجا اپ دیش ہیری ساتھ گر کر کرپا وشیش ساتھ گرانے سکھانو اپنی شرن چاہیاں بے کے سارے انو سانجا اپ دیش دتا سارے سکھانو سرب سانجا اپ دیش دتا تے بڑی پاری بڑی کرپا وشیش کر کے ساتھ گرانے سکھانتے کی تی دن گر پرب درس سنکران دیپ مال آدک مکھیا ماراج جی نے اپ دیش دتا جیدو ڈلے دے سارے سکھائے نا کٹھے ہو کے پاتشاہ نے آکھا پاہی ساری سنگتے کٹھے ہو کے بیٹھے ہو سنو تو انو اپ دیش دیئے کہ جیڑے دن گر پربان دے دن ناوندے نے ساتھ گران دے پرکاش دہاڑے نے گر پربانے جوتی جوت دبس دہاڑے نے گر پربان تو علاوہ جی میں مسیا ہے سکران دا دہاڑا ہے دیپ مالا دا دہاڑا اے جیڑے دن ناوندے ہن سال لاندے بیچ ہوئے دسہرہ مل اک تھائے کلو کرا پریشاد اچھا بدائے دسہرہ دا دن ہوئے پنچمی دا دن ہوئے دسمی دا دن ہوئے اے جیڑے دہاڑے نے تُس ہی منایا کرو گروہ مرداد صاحب کہنے دے دہاڑے منایا کرو تے منونے کے میں نے جدو اے دن ہوئے ہون دیوالی ہوئے مسیا ہوئے پورن ماشی ہوئے دسمی ہوئے پنچمی ہوئے سکراندہ دہاڑا ہوئے انہاں دہاڑیاں مالے دن گروہ کا ارچے کٹھے ہونا ہے اور یہ کٹھے ہو کے سارے نے مل کے کڑا پرشادی دیکھ تیار کرنی ہے گروہ نمیت کر دیو برتائے شبد کیرتن کرو بنائے گروہ کڑا پرشادی دیکھ تیار کر کے گروہ نمیت ساری سنگت بیچ ونڈنی ہے جتھے گروہ نمیت ساری سنگت جو دیکھ برتاؤنی ہے وہ تھے نال جدو تسینا دہاڑیاں تے کٹھے ہونا ہے وہ دو گربانی دا کیرتن کرنا ہے کثہ کرنی تے سننے ہیں خال ساجی ہے جڑے دہاڑے منائے جاندے نے گروہ کراں بیچ ایک پریوجن بہانے نال سنگت جڑ جاندے اسی گروہ کراں بیچ وہ دو دوروں درےڑیوں بھی لوگ چل کے ہوندے سانا اس کر کے ساتھ گراں نے دہاڑے منون دی پرتھا چلائی بساکھی بھی گروہ مرداز صاحب جنہیں شروع کیتی سی منونی گروہ کار دے بیچ سو مہارات جی کہنے دے جڑے پویتر دہاڑے ہوندے نے چاہے وہ سکران دا ہے پنچمی دا ہے دسمی دا ہے انہاں دہاڑیاں والے دن گروہ کار بیچ بہانے نال ہونہ اتھے پنچمی پر دی اپنے اسطحان تے نو میں پاچھا دے پنچمی والے دے نے جڑے گیاں سنگتاں سارا مہینہ نہیں آ سکت گیاں وہ دوروں درےڑیوں پنڈاں دے بیچ پنچمی والے دے نا آ جاندے نے بہاننا تا بڑھے ہیں نا بہانے نال گروہ صاحب دے درشن کردے نے شروع برچش نان کردے نے کثہ کیرتن کردے سن دے نے وہ دے نڑا ناند بن جاندہ مہارات جی کہیں دے پاہی تو اسی ادھا جڑے دن پرب دہاڑے ہوں دے گر پرب ہوں دے وہ مناؤنے نے اور مناؤنے کے میں نے کیرتن کر کے پرمیشر دی کیرتی کر کے کڑا پرشاد دی دیکھ تیار کر کے گروہ نمیت سارے ہمچ دیکھ برتونی ہیں شکھ گریب ہوئے بستر بہین یہ کوئی گروہ کا شکھ گریب دیسے بھی ہو دے تانتے کپڑا نہیں ہے تی جیتی سے سوائے نمین نوہ کپڑا سوا کے اسے بیڑے دواوے نوین کپڑا دے کے اسے بیڑے ادھا تان کجے پکھو چھدت کو دیو آروں کوئی پکھا دے سے تے پکھے نوووے کے انوو پوزن دےنا ہے پکھے نوو آن دے کے ترپت کرنا ہے ملکار سکل ایو پرت پاروں یہ سارے ہاں نے میڑ جڑ کے پرت پالنا کرنی ہے سارے ہاں دی جیڑا کوئی لوڑ باڑ ہے وہ دی لوڑ پوری کرنی ہے کہ سکھ کو کارج ار جائے نیت اس کو کیوں بنی آئے پھر جو میں کسے سکھ دا کوئی کام اٹک جائے کام اٹ جائے نہ ہندہ ہوئے کسے طریقے ناڑ بھی نہ ہندہ ہوئے کسے سکھ دا کوئی کارج اٹکیا ہوئے ملو سکل میں کر ارداس جتا شک لی جائے سب پاس سارے ہاں نے میڑ کے او دے واسطے ارداس کرنی پورا کرن دا یتن کرنا ہے اکٹھو کارتان دیو تس سائیں جس تے کارج کو من جائے اکٹھا کر کے تانوں نو دینے جے دے نالو سکھ دا کام نپرے چڑ جائے او سکھ دا رکیا ہویا کام سرے چڑ جاوے اے ہی ریت نج بکھے چلاوو کرو زور شب دن جب پاوو مراجی کہن دے مریادہ تسی اپنے بیچ چلونی جڑی اسی دسی ہے تے جور شور دے نال تسی جوڑ میلے کرنے نے شب دنا تے جوڑ میلے کرنے نے سکران تے دیپ مالا تے مسے آتے جہاں ہور جڑے گرپور باؤں دے نے اس دن جوڑ میلے کرنے دی مریادہ چلونی ہے پتر پترے ہوئیں تمہارے کرے کر اس ریت نسارے آنچہ کہن دے جے تسی اتنا جوڑ میلے منا ہوگے تے آن والے سمیچ تو آڈے پتر پترے پڑ پترے جڑے اگے ہونگے وہ بھی منایا کرنگے بھی ساڈے بجرگ مناؤں دے سی اسی بھی منائیے تسی ہون بجرگ ہو تو آنو تا لیاں پانگیاں چاہی دیاں نے نا ہون ساڈہا فرج بندہ بھی اسی جڑے پلے کرم کرنگے وہ اسی اپنیاں آن والے پوچھتاں تے پیڑیاں نو سنے ہاں دے سکتے ہیں کہ تسی بھی یہ کم کرنا ہے جو اسی کرنگے وہ ساڈیاں پوچھتاں کرنگیاں اس کر کے مہارات جی کہیں دے بھی تسی جے جوڑ میلے آن دی ہون پھرت پاوگے مریادہ چلاوگے تے آن والے سمیں کہ تو آڈے پترے پڑ پترے بھی مناؤنگے ہون پاوگے مناونے آنہ گرپرب بھی مناونے آنہ دیپ مالا بھی مناونے آنہ سکراند بھی مناونے آنہ تا آئی مناونے آنہ بھی جے ساڈے بڑے بڑے رے مناؤنے رہے تھے تے ساڈے بڑے بڑے رہے نے منایا اس کر کے ایسی بھی منا رہے ہیں وہ مریادہ ساڈے بھی چھون بھی چل رہی ہے تے چل دی رہے گی اس کر کے گروہ عمرداز صاحب کہیں دے تُسی دہاڑے مناؤنے شروع کرو پھر تو آڈے پتر پوترے پڑ پوترے بھی اسے ریتی ناڑے دہاڑے مناؤنگے اے رہے راس قدیمی چلے سکھی ترے ماں سک ملے اے جڑی رہے راس ہے یعنی کی اے جڑی رو ریتی ہے پھر اے مڈ تو چل پائے گی اون والے سامے بیچے تو آڈے جڑے بچے نے او گر سکھی تارن کرنگے تے سکھی تارن کر کے اسے پرکارنل سکھ بن کے سکھی دہ پرچار کرنگے تارشر دہ گامیں گربانی پرالبد جن ہوئے مانی تارشر دہ تارن کر کے گربانی گامنگے تُسی گاؤ گے ہو بھی اگوں گاننگے تے پھر اُنہاں نو پرالبد مطابق پائی ساب کچھ پرابت ہوئے گا گر سکھی بھی اُنہاں نو برسیچ براثتوچ ملے گی آسے اپدیش سمن کو کر کے گن سکھ رائے اوگن پر ہرکے گویندوال گرو چلے آئے شیوک سنگ آئے سمجھائے ایک نئی دو نئی بہتر سکھانو براثتوچ ملے گی گرو عمرداد صاحب نے بنایا اور پھر ڈلے نگرتوں ساتھ گرو سچی پاتشاہ جی چل کے واپس سری گویندوال صاحب آئے ہاں پجن کیرتن لگت رنگ ہوتے آناند گرو کے سنگ سانگ سانگ سدائی آناند ہے پاجن ہو رہے ہیں کیرتن ہو رہے ہیں پاجن کیرتن دے رنگ لگے ہوئے مہارات جیدی سنگت بیچ اس پر کارنڈ آناندی آناند گرو ساپ جیدے سنگ بھرت رہے ہیں امرت سام آہار نیت ہوئے ہیں درشن کرے کلوکھن کھوئے ہیں سنگتاں پنگت بیچ بے کے لنگر چھک دیاں ہیں پھر مہارات ساتھ گرو جی دے پویتر درشن گرو کے سیخ کردے نے ایسے درشن جنا درشنہ نو کر کے کلوکھن کھوئے ہیں دنے پاپا نو پاپ کرم کٹے جان دنے ساتھ گرو جی دے درشن پرس کے آئے شرن تسکر ادھارے اپ دیشیں ست نام سکھارے ساتھ گرو جی دے شرن بیچ چل کے ہوں دا مہارات جی دا ادھار کردن دے نے سچے نام دا اپدیش دے کے سب دا ادھار کر رہے نے جی دا بھی شرن بیچ چل کے ہوں دا ہے یہ کیاں سکھی بو بیدتائی کین سکھنتے گرمت پائے ساتھ گرو جی دے ساتھ گرو جی دے گرمت دے دا تاہر نہیں بنایا ہے بائی سوبے سان ہندوستان دے بائیاں سوبے آج بائی پرچارک سکھان دے تھاپ کے ساتھ گرو گرو عمرداز صاحب جنہیں سکھی دا پرچار کیتا ہے کن سکھن تے گرمت پائی کہیں آنے گرو کو مات گرین کیتی جنہ آنے گرو کو مات گرین کیتی انہاں گرو سکھاں کڑو بھی کہیں آنے کے سکھی پرابت کیتی او گرمک تے سنی اپ دے میٹے بندن کشتی اشیش کہیں گرو ساہب جنہیں موکھتوں آ کے اپ دے سن دے گرو عمرداز صاحب کڑو تے مہاراج جنہیں کڑو اپ دے سن کے اپنے بندن کٹ دے نے اور انہاں دے کلیش میٹ جان دے ہاں نا بامن چندن کی سم ہوئے نرطر سجا سگندت سوئے یہ بامن چندن ہوندہ نا تے اس دی سنگت کرنوالی ساری بنسپتی چندن ہی ہو جان دی ہے اے دا جیڑے آ کے ساتھ گران دے درشن کر دے نے او بھی چندن بن جان دے نے انہاں بیچ بھی گر سکھیتے پاگتی دیاں مہ کان سگندیاں جاگ پہیں دیاں نے نکٹ بسے پورب بڑ پاگے ست نام چو اور لیو لگے ساتھ گرانے کوڑ بس دے نے گویندوال صاحب بڑے پاگاں والے نے سیکھ انہاں دے ہردیاں بیچ پرمیشر دی لیو لگی ہے اکال پرخ دے نالوں نہ دے اندر سرت جڑی ہوئی ہے تان تان گر امری اچھا رے انتر بریٹی بیٹھنیت تارے جنہیں سیکھنے سب رسنا تو کہیں دے گرو امرداز صاحب جی تانہان 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 گرو امرداز صاحب اور مہارات جی دے چرنا بچ نمسکار کر دے اور اپنی سرتی نوں انتر مخی کر دے نے انتر مخی برتی کر کے ساتھ گران دے چرنا چھ بے کے گرو امرداز صاحب جی نوں تان تان کہے کے گرو کے سیکھ سلوں دے نے اس پر کارنل ساتھ گرانے اپنے نکٹ برتی سکھانوں پہ دیش دی دات دیتی ہے سہبان دی ہور پہ وطر پاون کا تھا آپ جی اگلیاں پر کرنا چھ سربن کرو گے سمیں دے لہاج نال سماپتی ہے جی سمیں دے لہو پہ وطر پاون کا تھا